جو بائیک آپ دوست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو تو سب جانتے ہوں گے یہ ہے ہونڈا سی جی وانٹو فائی ٹوینٹی ٹوینٹی فور موڈل کروم کے اندر اور یہی موڈل پہلے جو پہلے والا موڈل لاؤنچ ہوا تھا ہونڈا سی جی وانٹو فائی ایس ای موڈل کا پچھلے سال سیم ٹو سیم ویسے کا انہوں نے یہ تیار کیا ہے لیکن اس کی لک اس سے کافی زیادہ ہٹکے ہیں اس کے گرافکس اس سے ہٹکے ہیں باقی سارے فیچرز ا سارے سیم ٹو سیم ہی ہیں باقی اب اس کے گرافکس دے سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ یونیک ہی گئے ہیں بلیک پرپل وائیٹ پرٹی اور بیلو ساتھ میں کافی زیادہ کمال کا انہوں نے اس کے ساتھ کنٹراسٹ کیا ہوا ہے وائیٹ ساتھ میں اس کا ٹاپہ ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر کروم لکھا ہوا ہے جو کہ کافی زیادہ بائیکی ل duties کو بڑھا رہا ہے کافی زیادہ کمال کا لگ رہا ہے اور کافی زیادہ چاڑی رہا ہے تو اس کے میں آپ کو فیچرز بتاؤں گا تو اس کا فرنٹ ٹائر آپ کو 2.50-17 دیکھنے کو مل جائے گا بیک ٹائر اس کا 3.00-18 ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا اب بات کرتے ہیں جی اس کی لیف سائیڈ کے بارے میں کہ لیف سائیڈ پر ہمیں کس کس چیز کے اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو لیف پر آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہمیں پانچ گیرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں فوٹریس کا اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں چائن کور ہمہیں اس کا دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی کوالٹی ہمیں کافی زیادہ اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور انجن تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس کے اندر انجن آپ کو کتنے سی سی کا دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے انجن کی ڈسپلیسمنٹ 125 سی سی کی ڈسپلیسمنٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور باقی یار انجن کافی تگڑا ہے 125 کی لک اور 125 کا نام ہی کافی ہے کافی زیادہ کمال کا ہمیں یہ لگتا ہے دیکھنے میں اور کافی زیادہ زبردست اس کی لک ہے اور باقی اب بات کرتے ہیں جی شاک کے بارے میں شاک اس کے اندر کافی زیادہ نرم ہے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کے شاک کافی زیادہ اچھے ہی ہونڈا کا جو میار ہے بلکل اسی کے مطابق اس کے اندر ہمیں شاک دیکھنے کو مل جاتی ہے اور باقی اب بات کرتے ہیں جس کی سیٹ کے بارے میں سیٹ اس کے اندر چینج کی گئی ہے سیٹ اس کے اندر ڈیبیوں جیسی ہوتی ہے ویسے کہ اس کے اندر سیٹر کی گئی ہے بات کر لیتے ہیں جس کے ٹینک کے بارے میں کہ ٹینک کے اندر ہمیں اس کے پٹرول کی سٹوریج کتنی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اس کے اندر ہمیں 9.2 لیٹر کی پٹرول کی سٹوریج دیکھنے کا مل جاتی ہے اور باقی دو لیٹر گیز کے اندر ریزرف و ٹرول کا بھی اپشن ہمیں دیکھنے کا مل جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں جی اس کے انڈیکیٹر کے بارے میں انڈیکیٹر گیف کافی زیادہ اچھے ہیں کافی زیادہ فلیکسبل ہیں اور بلکل وہی مٹیریل یوز کیا گیا ہے جو کہ پرانے موڈل کے اندر یوز کیا گیا تھا اور باقی آپ اس کے آگے والی شاک کے نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر میں ہمیں انڈیکیٹر لائٹ ہمیں دیکھنے کا مل جاتی ہے جو بات کرتے ہیں جس کے فرانٹ مرگارڈ کے اوپر فرانٹ کا مرگارڈ بھی اس کا کافی زیادہ زبردست اور بچھلے موڈل کے اندر مٹیریل یوز کیا گیا تھا بلکل ویسے کا ہی ہمیں دیکھنے کا مل جاتا ہے آپ دوستوں کو اس کا انجن زوم کر کے دکھا دیتا ہوں اس کی موٹر دکھا دیتا ہوں اور باقی آپ کو تھوڑا سا بیک کر کے دکھا دیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ زبردست اور کتنی زیادہ سیمپل بائیک ہے اور کافی زیادہ سیمپل گرافک سے اس کے اوپر سوٹ کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ کمالگی لگ رہی ہے اب بات کرتے ہیں جی اس کی پرائز کے بارے میں کہ اس کی پرائز کتنی ہے پاکستان کی مارکٹ کے اندر تو یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے گی تو فرانٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں فرانٹ پر ہمیں اس کی لائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جس کی روشنی کافی زیادہ اچھی اور ساتھ میں دو انڈگیٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اس کا ساتھ میں ہمیں نیچے والی سائیڈ پر ہمیں اس کا لوگو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ چینجز کی گئی ہیں اور باقی فرانٹ مرگار کے اوپر جو آپ دو لائٹیں دیکھ سکتے ہیں سائیڈ کے اوپر وہ چینج کی گئی ہے اور باقی اس کی سیڈ چینج کی گئی ہے گرافکس اس کے چینج کیے گئے ہیں اور فرانٹ والا لوگو اس کا چینج کیا گیا ہے سٹیل کا لوگو لگایا گیا ہے باقی کافی زیادہ زبردست بائیک لگ رہی ہے